امید کرتی ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اس سبق میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں خجوریں بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی تھیں اور ایڈ گیڈ کے علاقوں سے لوگ خجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے ایک مرتبہ کچھ لوگ خجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے سفر کرتے کرتے جب وہ لوگ تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے مدینہ سے باہر کچھ دیر کے لیے رکھ گئے وہاں پر ایک اجنبی شخص آیا اس نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھا اور پوچھا کہ کیا آپ یہ اونٹ مجھے بیچیں گے مسافروں نے کہا کہ آپ اتنی مقدار میں خجوریں دے دیں تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دیں گے سودہ تیہ ہوا اور وہ شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کے اندر چلا گیا اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ ہم تیسا آدمی کو جانتی نہیں ہے اب اونٹ کی واپسی یا اس کی قیمت کیسے وصول کریں گے تو کچھ دیر کے بعد اس اجنبی شخص نے بہت ساری خجوریں بھیجوائیں اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجا کہ اپنی اونٹ کی قیمت کے برابر خجوریں طول کر رکھ لیں اور باقی خجوریں آپ کے دعوت کے لیے ہیں مسافر اس اجنبی شخص کی دیانہ داری پر بے حد خوش ہوئے آئیے بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آرہ وآلہ آرہ وآسحابہ وسلم کی بکیہ نصف سبقی پڑھائی کرتے ہیں وہ لوگ خجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے ممبر پر ممبر وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے ممبر وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے مسجد کے ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھی خوبیاں خوبی کی جمع یا صفات جن میں نمائع خوبی دیانتداری تھی دیانتداری راستبازی یا امانتداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کبھی ناف طول میں کم ہی نہ کرتے انہی خوبیوں کی ودہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآسحابہ وسلم کو صادق صادق سچا صادق سچا اور امین امین امانتدار کہہ کر پکارتے تھے صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانتدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم نے امانتداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا جس میں امانتداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں با حوالہ مسند احمد ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم کی تاریمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں با حوالہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس میں امانتداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں نیکس دیکھیں کلاس ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں جی ہم نے کیا پڑھا تھا جی شاب باش کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصہابی ہی وآلہ السلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں پیارے بچوں ہم نے اس سبق میں سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل امل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹری کلاز اردو کے سبق نمبر تین بے مسلحہ زاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے بکیہ نفس سبق کی پڑھائی کریں ٹھہرے اور بتائیں سوالات کے جوابات اور الفاظ معنی اپنی نوٹ پوک میں تحریر کریں اور انہیں یاد کریں اللہ حافظ موسیقی